ملزمان کی ممکن نہیں ہو پا رہی ہیں جن میں نور بیوی اور رائے خورم ہیں ان کے حوالے سے آج سماعت تھی عدالت میں دس بجے زہیر گانگ اور ان کے بھائی صاحب تشریف لائے لیکن عدالت میں موجود ججز بان وہاں پر موجود نہیں تھی صرف اپنی پرسنل مصروفیات کی بنا پر انہیں چھوٹی کی تھی اور اس کو اب اس کیس کے حوالے سے تاریخ دے دی گئی ہے ایکسینٹ کر دی گئی ہے اب بات کرنی یہاں پر مین جو ہے وہ ایشو اس بات پر ہے کہ جب بھی کوئی اہم پوائنٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایک اہم پوائنٹ آنے والا ہوتا ہے سامنے تب ہی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا تو ملزمان کی طرف سے یا پھر سہبان کی طرف سے اور آج جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ نور بی بی کو گرفتار کیا جانا تھا تو کئی بار اس کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیے تھے نوٹیس بھی جاری کیے گئے تھے کہ نور بی بی کو گرفتار کر کر سامنے پیش کیا جائے لیکن ایسا مونکی نے کبھی پولیس ایلکار اس بات کے بہانے بناتے تھے کہ فلرڈ آ گیا ہے وہ جا نہیں سکتے بارشوں کے موسم ہے اور اب تو سردیاں بھی آنے والی ہیں تو کیا یہ اب کہا جائے گا کہ اب بارشیں ہو رہی ہیں اب تھنڈ ہے اب پولیس کا تو کام ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو پانی ہو کم ہو زیادہ ہو اس نے اپنا کام کرنا ہے ورنہ تو اسی طرح کیس لٹکے رہیں گے چھے چھے سات سات ماہ سات سال ایک کیس چلتا رہے گا جس کا کوئی جو بھی ریزلٹ ہے وہ مصبت طور پر نظر نہیں آ رہا ہے جہاں پر بیٹی سے ملاقات کی بات تھی تو بہت سے سہولتکار زہیر گانگ کے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کی ناکامی ہوئی بیٹی نے ان کے ساتھ جانا نہیں چاہا یہ بڑی غلط باتیں کر رہے تھے اس طرح کی گھڑیاں باتیں گھڑیاں سوٹ جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے وہ ریالٹی اس لیے نہیں ہے یہ کہا جائے یہ پوائنٹ اٹھایا جائے کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میدلک آدمی آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات کیا اور وہ جانے کے لیے رضا مند بھی ہے جیسا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے بھی کہا کہ زہرہ سے ملاقات کے نئے بات زہرہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر آنا چاہتی ہے لیکن جو محول ہو گیا ہے جو باتیں ہو چکی ہیں شاید ان کی وجہ سے وہ ہیزٹیشن کری ہے اور اب تو خود بھی والدینی سے لے کر نہیں آسکتے کیوں اس کی وجہ کیا بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھے ماہ سے جو ماہ باپ اپنی بیٹی سے ہی نہیں مل پا رہے اس کے لیے انہیں عدالت کی جو ہے اجازت کی ضرورت پڑی ہے تو سوچئے کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کے پاکستان جو ہے وہ گھر لے آتے ایسا ممکن نہیں ہے پوری جو باتیں ہیں لیگلی طور پر چلنی ہیں عدالتوں کے ضرور چلنی ہیں پھر جا کے بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی جائے گی یہاں تک کہ والدین جو رات سے سوچ رہے تھے کہ بچی کے لیے لے کر جائیں گے کانے پینے کی اشیاں ان کے پہنے کی اشیاں اس کے لیے تو چارپ ڈریکشن والدین نے یہ کہہ کر منع کر دیا اور یہ چیزیں لینے سے منع کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں لے سکتے کیونکہ جج کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی حکم نامہ جاری نہیں کیا صرف ملاقات کی ہے تو وہ بھی ملاقات اکیلی نہیں بلکہ جج کے ایک سائیکیٹریس کے موجودگی میں یہ تمام چیزیں کی جائیں گی خوالدینوں حضرات ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدیلی کا آدمی کو کامیاب کرے اور ہماری پولس اور اداروں کو بھی کوئی حدایت اتا فرمائے تاکہ وہ ان ملزمان کو جو پانچ ملزمان فرار ہیں اور ان کی گرفتاری کے وارنٹ کافی دیر سے جاری کی ہے جس پہ نور بی بی اور راہ خورم ہیں یہ ہیں اور دو تین اور لوگ ہیں ہماری دعا ہے کہ یہ جل سے جل پکڑے جائیں تاکہ حقیقت سامنے آ سکے اور بھی بہت سی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آئیں زہیر گہنگ اور اپنی بھائی کے ساتھ آج دالت میں پیش ہوئے بڑے ہی مغرورہ انداز میں ان کو ایسے سیکیورٹی اور پروڈکشن دی جاتی ہے جیسے کوئی وی آئی پی ہو آپ کا کیا رائے ہے اس کیس کے حوالے سے جو آج کی اپ ڈیٹ اور آج کی سماعت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کوئنٹ سیکیور میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے ہمیں دیجئے اجازت مزید آگے پڑھیں گے اور سنوائیں گے آپ کو والد کا وہ بیان جس پر ذہی کے صولت کار تو تڑھوئی پڑے اور بہت سے غلط قسم کی باتیں بھی کی چلیں آئیں سن لیتے ہیں آخر وہ کہہ کہہ رہے ہیں نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک باپ چھ مہینے کے طویل انتظار کے بعد بلاہر اپنی بچی کے قلعے لگ سکے اور پاکستان کی موزز عدلیہ کا بھی شکریہ دا کروں گا جن کی بدولت یہ دن نصیب ہوا کہ ایک باپ ایک ماہ بچی دو بہنیں بچی کے قلعے لگ سکیں اور یہ دن نصیب ہوا الحمدللہ آج پانچ گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی کہنے کو تو پانچ گھنٹے بڑے طویل ہوتے ہیں لیکن یقین کریں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا احساس تب ہوا جب جج سائبہ نے یہ بولا کہ جناب آؤ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ پانچ گھنٹے کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے میٹنگ میں جج سائبہ بھی موجود تھی اور چائلڈ پروٹیکشن ادارے کی ایک خواتین کی انچارج بھی موجود تھی ان کی موجودگی میں یہ میٹنگ ہوئی بڑی ہیلڈی میٹنگ تھی بچی ہمیں بڑا مس کر رہی تھی ہم بھی اسی جس طریقے سے ہم بچی کو مس کرتے تھے بچی بھی ہمیں مس کر رہی تھی اور بڑی خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی میں عدلیہ کا جتنا شکر ادا کروں جسٹس سلاودین پاور صاحب کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے جی کہ چھے مہینے کے طویل اور تکلیف دے انتظار کے بعد یہ وقت نصیب ہوا کہ ایک باپ ایک ماں اور دو بہنیں اپنی بچی کے گلے مل سکے بہنیں اپنی بہن کے گلے مل سکی اور گلے مل کر رو سکے اور بڑے خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ رہی بڑی پیاری باتیں ہوئی بڑی ہیلتی ڈیویٹس ہوئی بڑا بھرکور بچی سے ہم نے پیار کیا اس پورے پانچ گھنٹے میں اور میں امید کروں گا جی کہ جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آگے بھی چلتا رہے اور فیملی کوٹ جو ہے وہ بھی جو ہے یہ ملاقاتیں ہماری بچی کے ساتھ وہ الو کرے تاکہ یہ ملاقات کا سلسلہ شروع رہے اور یہ بھی دعا کروں گا کہ معزوز عدلیہ بچی اپنے گھر بھی واپس آئے معزوز عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ سنائے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے یقیناً بچی اپنے گھر بھی آئے گی انشاءاللہ اور میں جیسے لیٹی ہوں میری بیٹی زارہ میری آنکھوں میں آ جاتی ہے وہ جیسے بیٹھتی تھی جیسے کھانا کھاتی تھی جیسے ہم میرے ساتھ باتیں کرتی تھی وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامو کمبل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اسے کھانا بستا گھر انہوں نے تباہ گا دیا اس میں چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے اور میں سے بہت خوشیاں دوں ہوں بہت خوشیاں دوں پہلے سے زیادہ خوشیاں دوں چکنی تکلیف اس نے دیکھی ہے اس تکلیف سے اسے نکال سکوں مجھے اپنے اللہ پہ اور عدالتوں پہ پر حسین کہ انشاءاللہ تعالی میری بیٹی گھر واپس آئے گی اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے اور پہلے سے زیادہ اس کو پیار محبت دیں گے وہ ہماری جان ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے زہرہ کے لئے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں میری امی بہت تکلیف میں بہت عذیت میں ہمارے لئے تو ایک دن قیامت کا ہے ایک دن ایک رات ہم کسان خوش آتے ہیں ہم نہیں جانتے بس میری بیٹی گھر واپس آجائے میں نے کہہ دیا کہ میں مجھے اپنی اللہ سے پوچھ بھی نہیں چاہیے مجھے نہ میری سے کچھ چاہیے نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے